ایران پر حملہ کرنے ہی والا تھا اسرائیل تب ہی بھارتیہ نوسینا کے خطرناک یدھ پوت ایران کے نیول بیس پر پہنچ گئے اور دوستوں یہ یدھ پوت صرف گھومنے پھرنے نہیں بلکہ ایران کے ساتھ یدھ کا انبھاو سانجھا کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم تو اسرائیل کو اپنا سچا مطر مانتے ہیں پھر ہماری نوسینا ایران کے ساتھ یدھا بھیاس کیوں کر رہی ہے آخر بھارت کی رن نیتی کیا ہے دوستوں یہی تو ہمارے دیش کی کوٹ نیتی کی سب سے بڑی خوبی ہے میں نے کل ہی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھارت کے لیے یہ سمعے اپنے ڈیفنس ایکسپورٹ کو بڑھانے کا سنہرا موقع ہے اور یقین مانیے بھارت نے ایران میں اپنے نیول یدھ پوت بھیج کر جو رن نیتی اپنائی ہے اسے دیکھ کر امریکہ کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں آخر کیا ہے یہ رن نیتی اسے جاننے کے لیے ویڈیو دیکھتے رہی ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے پیارے بھارت کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں کہ جائہند ضرور لکھیں کیونکہ جائہند کہنا ہم سبھی کے لیے گرو کی بات ہے دوستوں ابھی تھوڑی دیر پہلے اسرائیل کی سرکشہ کیبینٹ کی ایک مہتوپورن بیٹھک سماپت ہوئی جو لگ بھگ تین گھنٹے چلی اس بیٹھک کے بعد اسرائیل نے سپشٹ روپ سے گھوشنا کی ہے کہ چوبیس گھنٹے پہلے ایران دوارہ اس کے اوپر کیے گئے سیکڑوں مسائل حملے کا اب وہ کڑا جواب دے گا اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ ایران کو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ وہ بھوشی میں ایسی غلطی دوبارہ نہ دوہرائے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بار ایران پر ہونے والا اسرائیل کا حملہ صرف ایک سین ی پرتکریہ نہیں ہوگا بلکہ وہ ایران کی آرثک ستھیتی کو بھی گمبیر روپ سے نقصان پہنچائے گا اسرائیل کی رننیتی یہ ہے کہ ایران کے آرثک سروت وشیش روپ سے کچھے تیل کے کھوئیں اور ان کی ریفائنریاں ان کے نشانے پر ہوں گی ساتھ ہی اسرائیل کی نظریں ایران کے پرمانو کارکرم پر بھی ہیں اسرائیل کو لگتا ہے کہ ایران پرمانو ہتھیار بنانے کے معاملے میں کافی آگے بڑھ چکا ہے اور یہ اسرائیل کے لیے خطرے کا سنکیت ہے اسی لیے اسرائیل کا ارادہ ہے کہ اب ایران کے پرمانو کارکرم کو بھی تباہ کر دیا جائے تاکہ وہ اگلے دس سال تک بھی اسے دوبارہ شروع نہ کر سکے اسرائیل پہلے بھی دو ہزار دس میں امریکہ کے ساتھ مل کر اسی طرح کے حملے کر چکا ہے جس نے ایران کو گمبیر جھٹکا دیا تھا اور اب بھی وہ اس سے اُبر نہیں پایا ہے اسرائیل اب پھر سے اسی طرح کا جھٹکا دینے کی تیاری کر رہا ہے اس بار بھی امریکہ کے ساتھ مل کر اس تناؤپونڈ ماہول میں بھارت کے یدھ پوت ایران کے بندرگاہ پر پہنچ چکے ہیں ریپورٹوں کے انسار آج صبح ہی بھارتی نوسینا کے یدھ پوت ایران کے بندرگاہ پر ڈاک کر چکے ہیں جہاں وہ ایران کی نوسینا کے ساتھ ایک بڑے یدھ ابھیاس میں شامل ہو رہے ہیں یہ ابھیاس ایسے سمائے میں ہو رہا ہے جب اسرائیل اور ایران کے بیچ یدھ جیسی ستھتی بن رہی ہے اس پر ستھتی میں بھارت میں کئی مہتوپونڈ سوال اٹھ رہے ہیں جیسے اس یدھ ابھیاس سے ایران کو کیا فائدہ ہوگا اور سب سے ضروری بات اس میں بھارت کے کیا ہتھ چھپے ہیں ایران کے لیے یہ یدھ ابھیاس سامرک اور رننیتک درشتکونڈ سے مہتوپونڈ ہے ایسے سمائے میں جب ایران انتر راشتری اس طر پر ایک الگ تھلگ دیش کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے بھارت جیسی پرمک شکتی کے ساتھ مل کر یدھ ابھیاس کرنا اس کی ویشوک ستھتی کو مضبوط کرتا ہے یہ ایران کے لیے یہ دکھانے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے پاس ابھی بھی مضبوط انتر راشتری سمبند ہیں اور وہ سینی روپ سے بھی تیار ہے اس طرح کے ابھیاس سے ایران کی نو سینہ کو اپنی کشمتاؤں میں صدھار کا موقع ملے گا جس سے وہ اپنی سینی رننیتیوں کو اور صدرڑ کر سکے گا اس کے علاوہ بھارت کے ساتھ اس طرح کا سہیوگ ایران کے لیے یہ سنکیت بھی دیتا ہے کہ وہ بڑے سطر پر آرثک اور سینی ساجہداری کا حصہ بن سکتا ہے بھارت کے لیے اس یدھ ابھیاس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے آرثک اور رننیتک سمبندوں کو مضبوط کر سکتا ہے بھارت اور ایران کے بیچ کئی مہتوپونھ بیعپارک اور ارجہ سمجھوتے ہیں جن میں چابہار پورٹ جیسے پروجیکٹ شامل ہیں جو بھارت کے لیے رننیتک روپ سے بے حد مہتوپونھ ہے چابہار پورٹ بھارت کے لیے مدھی ایشیا تک پہنچنے کا ایک ماتر سیدھا راستہ ہے خاص کر تب جب پاکستان بھارت کو اپنے راستے سے افغانستان یا انہ مدھی ایشیای دیشوں تک نہیں جانے دیتا بھارت اور ایران کے بیچ تیل بیعپار بھی ایک مہتوپونھ پہلو ہے بھلے ہی بھارت نے انتر راشتری دباو کے کارن ایران سے تیل کی خرید میں کمی کی ہو لیکن بھوشے میں بھارت کو ارجہ سرکشہ کے لیے ایران کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کے علاوہ ایران سے ہو کر بھارت کی مدھی ایشیا تک پہنچنے کی یوجنا بھارت کی کنیکٹ سینٹرل ایشیا نیتی کا ایک اہم حصہ ہے اسی لیے بھارت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو مضبوط بنائے رکھے تاکہ بھوشے میں اسے سامرک لاب مل سکے جہاں تک اسرائیل کی ناراضگی کی بات ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہے اسرائیل بھارت کا گھنشت مطر اور مہتوپون رکشہ ساجہ دار ہے لیکن یہ دھیان میں رکھنا ہوگا کہ بھارت ایک سوطنتر ویدیش نیتی کا پالن کرتا ہے بھارت کی کوٹ نیتی یہی ہے کہ وہ اپنے سبھی دوستوں اور ساجہ داروں کے ساتھ سنتولن بنائے رکھے اسرائیل کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت کے ایران کے ساتھ بھی لمبے سمیسے رشتے ہیں اور بھارت کے لیے یہ سمبھو نہیں ہے کہ وہ کسی ایک دیش کے لیے دوسرے سے اپنے سمبندھ خراب کر لے اسرائیل کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھارت کا ایران کے ساتھ یدھ ابھیاس کیول ایک سینی ساجہ داری کا حصہ ہے اور اس کا اسرائیل کے ساتھ اس کے مضبوط رشتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بھارت اور اسرائیل کے بیچ رکشہ سہیوگ بے حد گہرا ہے اور یہ کیول ایک سینی ابھیاس ہے جسے رد کرنے کا کوئی ٹھوس کارن نہیں ہے بھارت اور ایران کا یہ یدھ ابھیاس کئی مہینوں پہلے سے تیہ تھا اور ایسے ابھیاس اچانک رد نہیں کیے جاتے بھارت کے لیے ایران کے ساتھ سمبندھ بنائے رکھنا سامرک روپ سے آوشک ہے خاص کر جب بھارت کا لکشہ ہے کہ وہ مدھی ایشیا میں اپنی استحتی مضبوط کرے اسرائیل کے لیے بھارت کا یہ قدم کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اسرائیل بھی جانتا ہے کہ بھارت اپنی سوتنتر کوٹ نیتی کا پالن کرتا ہے اور اس کے ساتھ بھارت کے رشتے مضبوط اور بھروسے مند ہیں اس لیے اس مدے کو زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر کے پانچ دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں سب سے ضروری بات اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرلیں ساتھ ہی بگل میں جو بیل آئیکون ہے اس پہ آل پر کلک کرلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہند جائے بھارت